موسیقی نمسکر نیوز 44 دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مرزا ساحل بیک ایم سیری چناؤ کا آگاز ہو چکا ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں پوٹ کلا کے وارڈ نمبر 26 میں یہاں پر کانگریس پارٹی کا آفیس ہے اور یہاں کے پرتیاسی راجوالا دباس سے ہم بھیانیں گے کہ ان کی چناؤ کو لے کر کیسی تیاریاں ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں چناؤ کو لے کر آپ کی کیسی تیاریاں ہیں بلکل زور سے تیاریت چل رہی ہے ہماری کانگریس پارٹی کی اور بہت اچھے سے کمپیننگ ہو رہی ہے سب چھترباشیوں کا خاص کر کرشن ویہار گرام سبہہ پوٹ کلا اور سردار کلونی سیکٹر بیش اکیس بائیش تیش جور سوروں سے تیاریاں چل رہی ہے سب لوگ ایک طرفہ بدلاؤ کی چاہت میں ہیں کہ آئے اب کی بار سب کو ہٹا کر کانگریس لکھائیں گے ایم سیری کا چناؤ اگر آپ جیتی ہیں تو کس طریقے سے آپ سیوہ کریں گی جنتہ کی سب سے پہلے میرا جو میں چھتر میں گھومی ہوں خاص کر کرشن بیہار جہاں ہمارے بہن بائی رہے سب سے پہلے نالیوں کی سفائی اور نالیا بنوانا میرا مقصد ہوگا سب سے جو میں محسوس کیا ہے پندرہ سال سے بی جے پی کا ایم ایل ای کاؤنسلر رہا ہے پندرہ سالما اگر ہر سال میں پچاس گلی یا نالی بنواتا تو پندرہ سالما وہ سب کوری کرتا چھترے لیکن کوئی کام نہیں ہوا جھاڑو اڑا گرہ میں لے دیکھتے ہیں تو آٹھ سال اس کو بھی ہو گیا اگر اس کی کوشش ہوتی تو بھی کامیاں بھی ہوتی لیکن کسی نے کام نہیں کیا اگر مجھے موقع دیا جنتہ نے تو آدربہ اور سیوہ بہو سے سب سے پہلے پراتمکتہ میری نالیا سفائی ہوگی اس کے بعد ڈسپینسری ہے اور ہماری پارٹی نے گوشنا پتر جاری کیا ہے تو چھتر باشیوں کا سب سے پہلے گوشنا پتر میں ہمیں ٹیکس ماف کرنے کا ہاؤس ٹیکس جو پچھلا ہے سب کا ماف بلکل کلیر اور جو آگے ہوگا اس میں کرے ہاف تو یہ میرا پورا پریاس رہے گا کہ میں چھتر جنتہ کے بیچ میں رہوں چھتر کی جنتہ کے اور اپنے کام کامیاب ہوں اور نسپکس بلکل نسوارت بھاو سے جنتہ کے بیچ میں رہ کے کام کروں گے چھتر کی بیچ جا کر آپ کو کیسا ریکشن مل رہا ہے بڑا سندر سا بڑی خوشی بھی کئی جگہ آنو بہو ہیا کہ کانگریس جو تھی وہ کوئی پارٹی نہیں پندرہ سال کے انو بہو میں بی جے پی پندرہ سال سے ہے جہاں کانگریس کی سرکار تھی ہمارے یہاں سے بھی دھائک جی تھے سرندر کمار ایک آپ خود بھی سمجھداروں کسی سے بھی پوچھ لے نا کوئی بڑناوٹی فورمیلٹی پولٹیکس نہیں ہے یہ سب کا ایک ہی کہنا تھا جی جو سرندر کمار جی نے کرا دیا وہ کوئی کرا نہیں سکتا جو سیلا دکھشت جی نے پھند دیا اور سکریہ ہمارے امیلے تھے انہوں نے کام کیا اس کے بعد اگر کسی ایک نبی کہیں ایک روڑ بھی بنوائے اور نالی تو بہت دور کی تو آپ مجھے سامنے لیا اوکہ جیے پھلانے آدم نے یہ کام کرا ہے تم آپ کی بات مان دیں لیکن وہ سب چیزیں سب فیل تھی صرف یہ تھا کہ ایک بار الیکشن جیت گئے اس کے بعد دوبارہ ہی ریمنی بیجے کی بیجے پی کی پولسیاں رہی ہیں پانچ سال کسی کو کاؤنسلر بنایا ہے نیکس ٹائم دیکھا یہ ہرے گا پھر کسی اور کو ٹکٹ دے دیا تھرڈ ٹائم اگر کوئی اس کو لگیا کہ یہ بھی کام نہیں کرکا یہ آرے گا پھر کسی اور کو موقع دے دیا یہ سب پبلک سمجھ گئے سب کی امن میں تڑپ تھی کانگریس کے لیے بڑا کئی شام کے ٹائم ہم جب پدیاترہ کر رہے تھے بجرگوں کا ایک کہنا تھا بولا بیٹا پندرہ سال میں دیکھ لیا کہہ رہا اب کی بار کانگریس کی باری کہہ رہا اولڈ ایج گولڈ بڑی خوشی بھی کانگریس کے جب یہ مجھے اب آسویا کی واقعہ میں میں تو ایک اچھے بہت ایک اماندار ایک سکسن پارٹی کی ایک سپائی ہوں اور اس سپائی ہونے پر مجھے گر ہو گیا بپکس کے بارے میں کیا کہیں گیا بپکس لگاتار پرانے سرکاروں پر زام لگاتی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا یہاں پر صرف صفائی کو لے کر بھی کوئی بھی کام نہیں کیا اس پر کہیں گے بپکس کا تو ستار بپکس دونوں کا ایک دوسرے پر آروپ چلتا ہے لیکن پریکٹیکل اگر جب آپ جاؤ گے تو پبلک کی ہی بتائے گی آپ کو جنتہ کی جنتہ بتائے گی کہ وہ یہ ٹھیک کام وہ ہر گلک کام ہے کہنا بہت آسان ہے پریکٹیکل روپ میں اس کو دیکھنا یا سین کرنا شاید کسی کا جگرہ ہوگا کونگریس پارٹی تھی اگر انہوں نے کہا ہے تو کر کے بھی دکھایا جہاں کمی پیشی رہی ہے اس کو بھی سوکار کرے بھی میں نہیں کر پایا لیکن پندرہ سال کا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے پندرہ سال میں بہت کچھ بدلیا ہے جوٹ لمبے ٹائم تک نہیں چلتی لوگوں کو منما بہت ہوا کیجی روال کا آپ دیکھئے کیا حال ہو رہا ہے کونگریس کے جو بھی جہاں سے بھی آئے ہمارے بھائین بھائی گئے وہ آپس ہی بھاگے کرے نہیں ہم تو گلتی سے پھسگے چوروں کی پارٹی میں یہ سچا ہی ہے اور یہ میں اپنے سوارت کے لیے نہیں کہہ رہی ہے میں چھتر کی جنتا کی شیوہ کے لیے کہہ رہی ہوں اور جو آپ نے دل سے فیل کیا ہے ایک بار اسے پھر دیکھو اور میں بولکا ہی ہوں بلکل اپنے انتر آتما سے بولکا ہی ہوں چھتر کی جنتا کو اگر آپ موقع دیتے ہوں مجھے کاؤنسلر چونتے ہو بھائی نیس پکس اور نیس کام ایک مطلب اس بھاو سے شیوہ کروں گی پہلا کام اگر کوئی اپسر ادھیکاری نہیں آئے تو خود میں اپنے ہاتھ سے نالی ساپ کر دیں گی کوئی بچہ گر جائے نکالنا مشکل ہے ساری نالیاں اوپن گھٹنو گھٹنو اس میں گندگی بری ہے پھر بھی لوگ جن رہنے پر مجبور ہے ان کی مجبوری ہے کیونکہ کئی لوگ سامارت ہے جنہوں نے اپنے گھر کے آگے اونچا کروا لیا کئی لوگوں کی بڑی مجبوری ہوئی ہے ایک وہ اٹھوا نہیں پائی وہ جیسے اوپن پڑی ہے تو ویسے ہی آپ اپنے اس بارڈ میں کس کو چنوتی مان رہے چنوتی تو جب چھتر میں نکلتے ہیں تو میں کسی کو نہیں مانتی کام کے سامنا جو ان کے کام کے دیکھتی ہوں تو شاید میرے سامنا کوئی نہیں ہے میں اپنی طرف سے میں وائدہ کر کے آئی ہوں تو آپ کو چنوتی مانتی ہوں کہ مجھے وہ موقع ملے اور میں کامیاب ہوں آپ کی وارڈ میں آپ کی کیسی چھوی ہے میری چھوی کا پوچھنا چیتر کی جنتہ بتائے گی اور سب نے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی لیکن انہوں نے اپنی ٹکٹ تو مہل شیٹ مہلہ کی تھی اور اب اپنی وائفوں کو ٹکٹ دلوا دیا کوئی بات نہیں وہ بھی آیا ہماری بہن ہیں بابیاں ہیں لیکن جب وہ کاؤنسلر بندتے ہیں تو وہ کمرے کے اندر ہوتی گھروں میں ہوتی ہیں کاریاں وہ خود کرتے ہیں اور میں نے چھتر کی جنتہ بتائے گی اگر بھائی سچائی کیا ہے اور یہ بینڈ کیا کریں گے گھر کے ساتھ ساتھ آپ پورے وارڈ کو کیسے سمالیں گے میں پہلی بات پاریوارک جمعہ داری سے فری ہوں بیٹی کی بھی شادی کر دی بیٹی کی بھی اور دوسرا نوکری پیسے والے لوگ ہیں گھر بھی چلتا رہے گا لیکن میں کام فری ہوں میرے کو جمعہ داری پاریوارک نہیں ہے میں زیادہ تر ٹائم اپنے چھتر کو دیں گے یہ میرے اپنے سوچ اور میرے اپنا درد نشچے بھی ہے اور انتر آتما سے فیل کیا کئی جگہ دیکھا خود کو مجھے گلٹی فیل ہوئی اور یہ لوگ کیسے رہے ہیں ان کی جگہ میں ہوتی یا آپ ہوتے یا وہ جو کانسلر شیٹنگ رہے ایک بار وہاں دس دن رہے کے تی دیکھو اب آسوں ان کو بھی گندگی کا اور ان کی بیچاروں کی مجبوری کا تو یہ دل سے تڑپ تھی میری میں موکہ یہی چاہوں گی جنتا سے کہ میں مجھے موکہ دے اور میں بیچ مروں ہماری چناؤں کو لے کر کے ہم گھر گھر جا کر کے کانگریس کے لیے بوٹ مانگ رہے ہیں اور ہمارے کو کانگریس کے جتنے بھی چھتر کے امیدوار ہے وہ بوٹ دینے کے لیے تیار ہے اب کی باری ہماری کانگریس کی باری ہے پندرہ سال سے ایم سی ڈی میں بی جے پی کی سرکار ہے کے اندر میں بی جے پی کی سرکار ہے جس کا پردان منتری میرے نرمودی ہے پندرہ سال سے دیلی کو لوٹ کر کھالے کالا دھنے کٹھا کر لیا دیلی کو برباد کر دیا دیلی کو نرک بنا دیا دیلی کو کڑا دار ملا دیا ہم نے آپ کے باہر یہ اٹھانا ہے کہ دیلی کو بچانا دیلی والوں کو بچانا ہی برشت بیائیمانوں کو دیلی سے بگانا ہے اور کانگریس کو لانا ہے تو پہلے بھی ہم نے پہلے گوروں کو بگایا تھا اب چوروں کو بخانا ہے پوٹ کلا کے وارڈ نمبر 26 سے راجبالا ڈاباس جو کی کانگریس پارٹی سے پرتیاسی ہیں ہم نے ان سے جانا کہ ایم سیری چناؤ کو لے کر ان کی کیسی تیاریاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایم سیری چناؤ کو لے کر ان کی تیاریاں اچھی ہیں اور اس بار ان کی جیت ہوگی کیامرامین ویویک کے ساتھ میں برزا ساحل ویگ نیوز سوٹی فور دیلی